یہ جو پیٹرل آپ پکواتے ہو یہ بہری جازوں کے ذریعہ آتا ہے اڑ کے ایسے ہی نہیں آ جاتا اس کو وقت لگتا ہے کئی کئی مہینے لگتے ہیں پہنچنے میں تو آپ کے پاس اگر تین مہینے کے ریزرف رہ گئے ہیں تو آپ کو آج آرڈر دینا ہے تاکہ اس تین مہینے کے بعد اگلا بہری جاز سفر کر کے آپ تک پہنچے اور اگر یہ سپلائی محتاصر ہوگی تو اگلے چھے سے آٹھ ہفتے بہری جاز کوئی آئی نہیں رہا آپ کا تیل کہاں سے آئے گا آپ کا اپنے تیل نکلے گا لبتہ آپ کے ہیڈیوں میں سے یہ ہونے جا رہا ہے بری خبر ہے کیا کرو مطلب خبر تو خبر ہوتی ہے اچھی ہے بری ہو میرا کام ہے آپ تک پہنچانا آپ لوگ میرا چینل دیکھتے بھی اسی وجہ سے سبسکرائب بھی اسی وجہ سے کیا ہوئے کرتا ہے کہ خبر آپ تک میں دیتا ہوں میں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں جو میں ٹریول کر رہا ہوں اس طرح کا ٹریول کرنا انقریب آپ کے لیے پاکستانیوں کے لیے انتہائی بلکہ انتہائی سے بھی اوپر کوئی سپرلیٹیو ڈگری ہے تو انتہائی مشکل ہونے جا رہا ہے کیونکہ پیٹرل ختم ہونے جا رہا ہے پیٹرل کا سٹاک صرف چند دنوں کا رہ گیا چند ہفتوں کی بات نہیں کر رہا میں چند دنوں کا سٹاک رہ گیا ناظرین اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پیٹرولیوم کمپنیوں نے باقاعدہ طور پر شریف کی زیارت کروں گا عمرہ ادا کروں گا مدینہ پہلے ہم تھے اس کے بعد ریاض پہنچے ریاض سے مکہ جا رہے ہیں یہ زور تو بڑا اچھے سے کٹ رہا ہے لیکن مجھے یہ خبر پڑھ کے رستے میں بیٹھا تھا لیپٹاپ میرے سامنے کھلا ہے یہ خبر سن کے میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ جو میرے پاکستانی بھائی اس وقت موجود ہے پاکستان میں یا ان فیکٹ میں نے بھی ابھی یہاں سے عمرہ مکمل کر کے پاکستان چلا جاؤں گا تو ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا مطلب ہم کیا کریں گے پورا ملک ہالٹ ہو جائے گا پورا ملک منجمد ہو جائے گا گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو پائے گی سامان کی ترسیل نہیں ہو پائے گی لوگ باہر کام پہ نہیں جا سکیں گے اس کی بجا کیا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ آپ کا ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ ماننی رہے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف آپ کو دلاسہ دے رہے ہیں ہمارا ملک تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ جیو ٹی بی کی خبر ہے کھول یہ ڈیلی پاکستان کی خبر ہے جو کہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ہوا یہ ہے ناظرین کہ بینک ایلسیز نہیں کھول رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں سفر میں ہوں آپ کو ہو سکتا ہے عجیب لگ رہا ہوں فریم ہل رہا ہے میرا آپ کو فیل ہو رہا ہوں یار فریم ٹھیک نہیں ہے فریم کو بھولیا ہے آپ میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو آپ نے آواز سننی ہے آئل کمپنیز نے اس کی جو ایڈوائزری کانسل ہے او سی اے سی انہوں نے ملک میں تیل کے بوران کی گھنٹی اب بجا دی ہے لکھا جا رہا ہے کہ او سی اے سی نے اس کی حساسیت کو پرکتے ہوئے حکومت کو خط لکھا ہے خط میں لکھا ہے کہ بروقت ایلسیز نہ کھلنے سے ملک میں تیل کے بوران کا شدید خطشہ ہے بروقت ایلسیز کو یقینی بنانے کیلئے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کردار ادا کرے اب یہ مسئلہ ایلسیز کا ہے کیا آپ کو پہلے میں یہ بتاتا ہوں ناظرین آپ کے ملک میں جو ڈالر کے زخائر رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر بینک ایلسی ہوتا ہے لیڈر آف کریڈٹ بینک ایلسی کھولتا ہے کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے ایمپورٹ کرنی ہوتی ہے تو جو ایمپورٹر ہوتا ہے جو ایکسپورٹر وہاں سے دوسرے ملک کا ہوتا ہے وہ آپ کو مال اس شرط میں دیتا ہے کہ بینک آپ کو لیٹر آف کریڈٹ دے گا آپ کا اپنا بینک اس بات کی گیرنٹی دے گا کہ ہم اس کو ڈالر دیں گے یہ گیرنٹی چاہیے ہوتی ہے بینک لیٹر آف کریڈٹ دیتے ہیں تو کوئی بھی ایمپورٹر کوئی مال ایمپورٹ کرتا ہے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ملک میں آکے بیچتا ہے پیٹرول ہمارے ہاں تو نکلتا نہیں ہے ہم پیٹرول ایمپورٹ کرتے ہیں آئل کمپنیز پیٹرول ایمپورٹ کرتی ہیں بینک ایل سی کھولتی ہیں وہ ایل سی دکھا کے جو آئل کمپنی ہیں وہ وہاں سے پھر آئل منگواتی ہیں بینک ایل سی نہیں کھول رہا ہے اور یہ بہت دنوں سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بینک ایل سی نہیں کھول رہا ہے کیوں نہیں کھول رہے ہیں بینک ایل سی اس پہ آتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے مگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا میں ذرا فریم اپنا ادھر کرنے تھا تاکہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے اور بھی لوگ ہیں ان کو ڈسٹرمی کرنا چاہتا ہم اس وقت ایک کافلی کے صورت میں دو سیاری ہیں اپنے کافلی کے صورت میں مکہ جا رہے ہیں اچھا بینک ایل سی سکیونی کھولتے ہیں آپ کے مرک میں رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر کے زخائر بنگلہ دیش کے پاس ہے چالیس ارب ڈالر کے زخائر ہندوستان کے پاس ہے تین سو ارب ڈالر کے زخائر کمپیرزن اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ جلے کہ چار ارب ڈالر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی دس سے گیارہ ارب ڈالر کے زخائر تھے ایکسپورٹ کرنی رہے کمائی ہونی رہی جو کچھ کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے ڈالر ہم دے کے مال خریدنے ہیں تقریباً ڈیلی کا ستر سے اسی لاکھ ڈالر افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے جب ہی آپ کو مذہبی بات بتاتا ہوں طالبان حکومت نے یا ان لوگوں نے جو پاکستان نے آکے لڑائی بڑائی کرتے تھے دشتگردی کرتے تھے انہوں نے اس دوران آٹھ دس سالوں کے اندر خوب پاکستانی روپیہ جمع کیا اب وہ کر کیا رہے ہیں وہ کر یہ رہے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں فرض کیجئے دو سو بائیس چوبیس روپیہ کے درمیان ہے تو وہ دو سو ستر روپیہ دے کے ایکسٹرائی پیسے دے کے ڈالر خرید رہے ہیں اب جس کو ڈالر ایک ڈالر کی عوض دو سو بائیس چوبیس کی بجائے دو سو ستر مل رہے ہوں وہ ڈالر فارڈ بیج دے گا آپنا افغانستان میں ڈالر سمگل ہو رہا ہے آپ کا ڈالر کی قلت پیدا ہو چکی ہے چار عرب ڈالر میں سے جو آپ کے زخائر ہیں ان میں سے بھی دو عرب ڈالر وہ ہیں جو سعودی عرب نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں کہ تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ایسا کیوں میں کسی اور دن بتاؤں گا کہ ملک کو کرزہ دیتا ہے کہ آپ صرف رکھ سکتے ہو اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک بلکل الہیدہ ٹاپک ہے میں اس ٹی ڈالر میں چلا گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ سمجھ لیں کہ وہ چار عرب ڈالر پیسے بھی دو عرب ڈالر ہمارے نہیں ہیں یہ دو عرب ڈالر اگر ہم سٹیٹ بینک اجازت دے دیتا ہے کہ ان دو ڈالر کو استعمال کر کے آپ باہر سے سمان منگوا سکتے تیل منگوا سکتے عدویات کی قلت ہونے جا رہی ہے خودنی تیل جو ملیشیا سے بنگاتے ہیں پام آئل اس کی قلت ہونے جا رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گا کھانا بھی آپ کو سکی روٹی کھانے پڑے گی خیر اس پہ لدہ سے ویڈیو بناوں گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے سٹیٹ بینک کے پاس زیرو شنیا کچھ نہیں بچے گا اگر کچھ نہیں بچے گا تو آپ کا ملک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا خدا نہ خاصہ میرے موں میں خاک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو گیا چونکہ ٹیکنیکل ہم ہو چکے ہوئے ہیں یہ ایسا یہ ہے کہ کسی کا قرض ہم نے ادا کر رہے ہیں وہ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس زیرو پیسہ بچے گا کچھ نہیں بچے گا لیکن اگر وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پھر ہم پھینے کہ ابھی میری جیب میں پیسے ہیں بھئی وہ پیسے میرے نہیں ہیں وہ کسی کے پیسے ہیں مجھے میں نے قرض لیے تھے مجھے وہ واپس ادا کرنے ہیں ان پیسوں کو میں اپنی ملکیت نہیں گہ رکھ سکتا لیکن یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے بھومے خاک میں بڑے پاک سفر پہ جاروں اللہ سے دعا کروں گا میرے پاکستان کی خیر ہو ایسا کشن ہو میرے پاکستان کو تو پھر سری لنکا والی حالت ہوگی ہے ہماری اور آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں کیا ہوا تھا کھانے کو آناج نہیں مل رہا تھا پیٹرول کے لیے کتنی کتنے دن کتاروں میں میں گھنٹے کی بات نہیں کر رہا کتنے کتنے دن ایک ایک دو دو لیٹر پیٹرول ملتا تھا کیونکہ اس ملک میں پیٹرول تھا ہی نہیں آپ امیجن کریں ایک ملک جو کہ پانچ اشاریہ آٹھ کی گروہ سے ترقی کر رہا ہے آج اس کی گروہ ریڈ بائنس میں جا چکی ہوئی ہے یہ آئے تھے کہ عمران خان مہنگائی کر رہا ہے ہم آپ کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے یہ نالائک لوگ آئے تھے اس کام کے لیے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قلت ہو جائے گی ڈالر نہیں ملے گا اور آپ دیکھ لیجئے آج بھی میں جانتا ہوں اسے لوگوں کو جن کا سرگیوں میں پچاس پچاس ہزار روپیہ بھی لا رہا ہے آج بھی ایسا ہو رہا ہے آپ اگلی گرمیوں میں دیکھیں گا کیا حال ہوتا چیخیں نکلوائیں گئے آپ کی پیٹرول ہے نہیں گیس ختم میں انڈسٹری ساری آپ کی بنگلہ دیش شفٹ ہوگی ہے ٹیکسٹل انڈسٹری فیصل آباد خالی ہو چکا ہوئے سیالکورٹ خالی ہو رہا ہے آپ کا اور ان کو اعتماد کی اور ادم اعتماد کی پڑی ہوئی ہے تو یہ حال ہے بھائی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے ملک میں مہانہ چار لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن پیٹرول دو لاکھ میٹرک ٹن ڈیزل درامت کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی سپلائی چین میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ کی سپلائی چین اگر ایل سی نہیں کھلتی ہے آپ کی سپلائی چین اگر متاثر ہو جاتی ہے ایک دفعہ تو کم سے کم اس کو چھے سے آٹھ ہفتے لگیں گے اس کو نارمل ہونے میں چھے سے یہ جو پیٹرول آپ بگواتے ہو یہ بہری جہازوں کے ذریعہ آتا ہے اڑکے ایسے ہی نہیں آ جاتا اس کو وقت لگتا ہے کئی مہینے لگتے ہیں پہنچنے میں تو آپ کے پاس اگر تین مہینے کے ریزرف رہ گئے ہیں تو آپ کو آج آرڈر دینا ہے تکہ اس تین مہینے کے بعد اگر بہری جہاز سفر کر کے آپ تک پہنچے اور اگر یہ سپلائی محتاصر ہوگی تو اگر چھے سے آٹھ ہفتے بہری جہاز کوئی آئی نہیں رہا اس طرف آپ کا تھیل کہاں سے آئے گا آپ کا اپنا تھیل نکلے گا لبتہ آپ کے ہیڈیو میں سے یہ ہونے جا رہا ہے